بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو ویورس میں مکھن سے گھی بنانا سکھاؤں گی آپ کو مکھن بنانے کی اسی ریسپی آپ کو بتائی تھی آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس سے گھی بھی کہہ دیں آپ نے یوز کیا بچ گیا یا آپ نے استعمال کر رہے تو آپ کے پاس مکھن اگر ہے تو اس کے لیے آپ نے گھی کیسے بنانا ہے اس کے لیے سمپل یہ ہے کہ اگر فارس کریں گے اتقریبا 1kg کے برابر اگر آپ کے پاس مکھن ہے تو اس میں آپ نے کوارٹر سے بھی کام پنچ کہ سکتے ہیں آپ کے بھی اتنی سی حلدی لے لی نہیں ہے وہ بھی اس لیے کہ کلر کے لیے تھوڑا سا اس میں کلر آ جائے گا اور انٹیپائٹک ہوتی ہے آپ کلر سے بہتر ہے کہ آپ یہ یوز کر لیں اس کے لیے آپ نے ایک یہ اگر آپ کا 1kg کی فارس کریں بٹر ہے آپ کے پاس تو آپ اٹلیس 2 سے 3kg والے برطن لیں جس میں آرام سے پر کیونکہ یہ جب گرم ہوگا تو یہ تھوڑا سا بھی وائل آنے کی صورت میں یہ گرنے کا بھی ڈار ہوتا ہے کیونکہ یہ بلکل دودھ کی طرح ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے پہلے تو اس کو تھوڑی میڈیم آنچ پر چلانا ہے آپ اس کو بلکل ہلکی آنچ جیسے کہتے ہیں ہلکی آنچ پر آپ اس کو 2 سے 3 منٹ چھوڑ دیں بلکل ہلکی آنچ پر تاکہ یہ کیونکہ یہ فریز ذر میں تھا فریز ہوا ہوا تھا اس کو ملٹ ہونے میں تھوڑا 5-6 منٹ لگیں گے اس کے بعد آپ کو اگلا پروسیجر بتاؤں گے آپ نے اس کا کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ تقریبن 7-8-10 منٹ کے درمیان وہ بھی میڈیم سے بھی ہلکی آنچ پر یہ سارا ملٹ ہو گیا اس ٹائم پر وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کوارٹر سے بھی کم آپ نے ہلدی ڈالنی ہے وہ بھی کلر کے لیے ڈالنی ہے اگر آپ نہیں چاہ رہے وہ ایسے ہی چاہ رہے ہیں as it is white تو وہ ایس ہی رہنے دیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اب اس کو اتنی آنچ پر آپ نے چھوڑنا ہے کہ یہ گرم ہوتا رہے لیکن اس میں وائل نہ آئے وائل آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے تیز کر دی اس کی ہیر تو دیکھیں آپ میں آپ کو دکھاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ دودھ کی طرح اس میں وائل آئے گا اور یہ باہر سارا آپ کا گھر کے زائے ہو جائے گا آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب تیز ہے تو آپ دیکھیں گے یہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں اس کی گھرنے کا ڈال ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو پلکل لائی میرم سے بھی کم اتنی آنچ پر رکھ کے آپ یہ خود سے دیکھیں گے کہ یہ وائل ہوتا رہے لیکن یہ گھرے نہ اتنی آپ نہیں آئے اور اتنی آنچ پر آنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور یہ خود ہی آہستہ آہستہ آپ نے ہر پانچ سے چھے منٹ کے بعد آکے ایک بار اس کا چمچ سے ہی طرح ہلا دینا تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے اس میں بعض لوگ سوجی آٹا وغیرہ ڈالتے ہیں کہ اس کی لسی ختم کریں لیکن وہ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال رہے تو اس کے بغیر بھی یہ ہو جائے گا یہ آپ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں یہ بلکل گھی ہمارا تیار ہو گیا یہ میڈیم آنچ پہ ہم نے رکھا تھا کیونکہ یہ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا کلر ہے اب اس کو ہم سٹینر سے سٹینر سے ہم اس کو اس برتر میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ پکانے سے آپ کا دیکچہ بلکل ویسا ہی ساف رہے گا جس طرح یہ ہے اگر آپ تیز کریں گے تو یہ تو 35 منٹ میں جرم ہو جائے گا لیکن یہ نیچے سے بہت گندہ ہو جائے گا جو آپ کو دونے میں بہت مسئلہ ہوگا اسی طرح اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں اور اپنے کام کرتے رہیں اور اس کے بعد یہ ہوگا ہوگا یہ میرے سے اس کو چاند لیے اور یہ اس میں سے جو نکال آیا اس کا جو ایکسٹرا ہوتا ہے اس میں میں نے کوئی آٹا وغیرہ کچھ نہیں ڈالا آپ نے بھی بلکل نہیں ڈالنا اور یہ عام room temperature پہ یہ کچن میں اسی طرح رہے گا اس کو آپ ڈھگ کے رکھ دیں زیادی سے کسی چیز سے یہ ٹھنڈا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کس کا کلر کتما کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو overnight بہر کچن میں چھوڑ دیا تھا آپ چاہیں تو گرمیاں بہت زیادہ تو فریج میں بھی بلکل ٹھنڈا ہو جائے جب تو درگ دیں یہ دیکھیں کتنے مزے کا کلر دیکھیں اس کا یہ ہلدی کی وجہ سے کلر ہے کیونکہ یہ وائٹ مکھن سے بنا تھا تو یہ وائٹ ہی بلکل ہوتا تھوڑا سا کلر دین ہے آپ کی مرضی پہ ہے آپ اگر اس کو زیادہ دنوں کے لئے گھی کو رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس میں سمیل نہ آئے یا اس میں پپوندی نہ لگے تو آپ اس کو جب گرم کر رہے ہوتے ہیں مکھن کو اس ٹائم پہ ایک پنچ یا کواٹر سے بھی کم ٹی سپون نمب ایڈ کر دیں تو یہ کافی دنوں تک باہر بھی پڑھا رہے آپ استعمال کر لیں گے میرے چینل ضرور سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ